اسلام علیکم دیں گے آپ کے مطلب کمپیٹیٹیو اگزام کیجئے چینل کا نام جو ہے وہ ہے اس اس فیزکس کلاب اس کو ذرا سبسکرائب کرتے جائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں تاکہ مجھے بیزر آپ اوصلہ ملیں اور سبسکرائبر جو ہو وہ زیادہ سے زیادہ ہو اور ویوز جو ہو زیادہ سے زیادہ آئیں اچھے چینل گرو بلائیں ٹھیک ہے نا اچھا آج ایک بہت ایمپورٹنٹ کامپک کی طرف آتے ہیں جو کہ اگزام نیم نورڈ کے شکل پر اس پر خوشن آتا ہے that is a weed stone bridge weed stone bridge ایک ڈیوائس ہے جس کو ایک انگلیس ٹیلیگراف انجینئر تھا weed stone اس نے شاک کیا تھا انگلیس ٹیلیگراف انجینئر تھا جس کا نام تھا weed stone اس لیے اس دیوائس کا نام جو رکھا گیا ہے weed stone bridge رکھا گیا ہے یہ ڈیوائس جو ہے ہم use جو کرتے ہیں یعنی ہمارے پاس مختلف سرکٹس میں ایک سے زیادہ resistors جو استعمال ہوتے ہیں تو اس سرکٹ میں ایک unknown resistance ایک unknown resistor ہوتا ہے جس کے resistence کے لیے ہم weed stone bridge جو ہوتا ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں یعنی ہمارے پاس اس کا definition اگر ہم کریں گے تو کہاے گا کہ it is a device which is used to measure accurately the resistance of unknown resistance ہمیں آپ کو دوبارے بتاؤں that is it is a device which is used to measure accurately the resistance of unknown resistance اس کی کنسٹرکشن کی طرف ہم آتے ہیں ہمارے پاس کنسٹرکشن میں میں آپ کو فیڈیا میں بھی بتاتا ہوں نہیں فرسٹلی میں آپ کو یہاں قراریٹر فارم میں بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس اس میں ایک بیٹ فیڈ 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 صحیح یہ two keys keys on off کے لیے ہم سرکٹ میں استعمال کرتے ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں get on a meter for reduction of current کے لیے ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں صحیح اور ہمارے پاس four resistance اس میں ہوں گے دو resistance جو ہوں گے that is r1 r2 میں آپ کو فیڈیا میں جو بتاتا ہوں وہ ہمارے پاس non resistance ہوں گے اور اس کا resist ہمارے پاس کیا ہوگا fixed ہوگا fixed resistance ہوگا پائضہ پر ہمارے پاس ہے کہ r1 ایک resistor ہے اس کا 3 ohm ہے تو یہ fixed ہوگا اس میں تبدیلی نہیں آئے گی تو یہ اگر ہمارے پاس r2 ایک resistor ہے اس کا resist ہمارے پاس کیا ہے four ohm ہے تو بھی ہمارے پاس تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ ہمارے پاس r1 and r2 are known and fixed resistor r3 resistor جو ہم اس میں استعمال کریں گے وہ variable resistor ہوں گے وہ کیا ہوتا variable resistor ہوں گا اور اس کا resistance میں ہم تبدیلی لائے سکتے ہیں اور x جو ہم resistor اس میں استعمال کریں گے وہ ہوتا ہمارے پاس unknown resistor ہوں گا جس کے resistor ہوں گا جس کے resistor ہوں ہم اس جو ویسے ویسے جو ہمیں equation ڈی لے جو equation ڈی لے equation ڈی لے equation ڈی لے اس کے سرے ہم اس کا resist ہمارے پاس کریں گے اب آتے ہیں یہ فگر کی طرح ہے یہ ساکھ میں آپ کو بتایا ایک منٹی استعمال ہوگی یعنی ہے plus minus plus higher potential minus lower potential two keys ایک keys k1 دوسرا keys ہمارے پاس کہ ہے k2 سہی جیسے کہ میرے آپ کو بتایا 4 resistor استعمال ہوگے اس میں ہمارے پاس ایک resistor r1 ہے ایک resistor r2 ہے ایک resistor ہمارے پاس r3 یہ آنگل r2 کیا ہے fixed resistor ہے اس کی resistor ہمارے پاس کہ ہے fix ہے اس کے تبدیلے میں ہی آئے گی r3 کر اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس یہاں پر اس کے اوپر ایک arrow ردہ ہوا ہے یعنی یہ resistor کا سمبل ہے اگر اس پر ایسا arrow آ جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس variable resistor ہے کیا ہمارے پاس variable resistor ہے کیا ہمارے پاس variable resistor ہے جس کے resistors پہ ہم change لاسکتے ہیں اور اس کی مثال ہم کیا لیتے ہیں ریوزٹر ریوزٹر اس کی مثال ہے اس یہ ڈیوائس ہمارے پاس یہ variable resistor ہے سوئیے چوتھوں resistor جو ہے ہمارے پاس rx یہ unknown resistor ہے یا ہمارے پاس unknown resistor ہے اس کا resistor ہم کیا کریں گے معلوم کریں گے اس کا resistor ہم اس ٹاپٹ میں معلوم کریں گے بچا کریں گے اب میں آپ کو ایک example دیتا ہوں par example ہمارے پاس ایک یہ place ڈھا ہے place ڈھا ہے یعنی a point پر a point جی ہمارے پاس دوسرا b point ہے a point اور b point پر potential کا ہمارے پاس same ہے اگر ہم یہاں پر ایک body کو رکھتے ہیں صحیح تو یہ یہاں سے اس جگہ سے نہیں بھی ضرور ہوگا صحیح کیونکہ potential کا ہے دونوں پر same ہے اب میں a point کو ذرا اوہ پر کر لیتے ہیں a point کیا کر لیتے ہیں پھوبئر کر لیتے ہیں تو یہاں پر potential کیا ہو جائے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا b point پر ہمارے پاس potential low ہوگا a point پر ہمارے پاس higher ہوگا ، تو یہ higher سے low potential چندھائے گا اس جب اینہ پر یہاں پر ہائیر ہے یا orada پاس low potential ہے یہاں سے current growth کرے گا in see a point پر ہمارے پاس ا 여기اں月 ہمارے پاس دو سرکٹ جو ہیں یہ parallel ہیں R1, R2, R3 and Rx یہ ہمارے پاس ایک دوسری کی طرف parallel ہیں ہمارے پاس parallel ہیں تو current divided ہو جائے گا R1 میں ہمارے پاس I1 current آئے گا R2 میں ہمارے پاس I1 current آئے گا اس طریقے سے ہمارے پاس R3 میں I2 current آئے گا Rx میں ہمارے پاس ہمارے پاس آئے گا یعنی دو سرکٹ ہمارے پاس بن جائے گی اب جب ہمارنے پاس ہم کیا کیلو کو آنو کرتے ہیں تو گروانومیٹر پر ہمارے پاس دفلیکشن شہ ہوگا یا اس شائد بازفے چوچائد پر ہوتا یا ہمارے پاس مگی ص neues شائد پر ہوتا یا بازفہ چوچائد پر ہوتا اگر سرکل ہمارا ٹیک ہے اگر سرکل ہمارا ٹیک ہے تو یہ بازفر کی طرف آئے گا اگر سرکل میں ہمارے پاس کچھ رد و بدعے آئے تو ہمارے پاس نگی صOU کا طرف آئے گا یعنی جو بھی ہو گلوانومیٹر ہمیں ڈلیویکشن شو کرے گا گلوانومیٹر کیا کرے گا ڈلیویکشن شو کرے گا جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پر بتایا ہے کیونکہ آنٹری جو رسیسٹر ہیں یہ کیا ہے مریبن ہے اب ہم اس کو چھہ رہی دیں اس کو یا زیادہ کریں گے یا کم کریں گے اتنا زیادہ یا کم کریں گے جب گلوانومیٹر پر ہمارے پاس کیا ہو جائے یہ جو دلچل ہو وہ زیرو پوائنٹ پر آ جائے کہاں پر آ جائے زیرو پوائنٹ جس کو ہم نرل پوائنٹ کہتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں؟ نرل پوائنٹ جب کلوانومیٹر کے لیفرکشن زیرو پوائنٹ پر آ جائے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بیس چٹوڑ برنجو ہوگا جانب یہ دو سرکٹ جو ہوں گئی اس کا پوٹنشل ہمارے پاس اس کے درنگیاں ہو جائے گا سیم ہو جائے گا ایجور ہو جائے گا کیوں ہمارے پاس اگر اس رسیسٹن میں باتا تو یہ رسیسٹن ہی from higher to lower جب جائے گا اس میں کیا ہوگا وہ potential drop ہوتا کیا ہوگا ہمارے پاس potential drop ہوتا تو نم پوائنٹ پر ہمارے پاس circuit 1 اور circuit 2 میں potential drop جو ہوگا وہ کیا ہو جائے گا equal ہو جائے گا کیا ہو جائے گا equal ہو جائے گا یعنی ہمارے پاس that is from point A to B and from point A to D تو ہاں پر کیا ہوگا potential drop کیا ہوگا equal ہوگا اور اسی سے ہم کیا وہ اقویشن جو ہے that is our goal resistance کیلئے ہم اس دماغ کریں گے اس کو ہم خالف کریں گے اور ایسے کریں گے یعنی null point کو میں نے design کیا ہے that is the point at which the bridge is balanced that is called null point اس کو کیا جائیں گے null point اب null point کو ہمارے پاس ہوت جیسا کہ میں نے آپ کو پتا ہے that is its mean that voltage drop from A to B and A to D that is from A to D and that is from A to D made on equal کیا ہوگا equal ہو جائے گا تو میں سپڑے کے لئے ہم اس کو کیسے لگے گے that is potential drop from A to D will be equal to potential drop from A to D سرئیے تو ہمارے پاس یہاں پر جو potential drop ہوگا ہے ہمارے جو O ہم لا V will be equal to I to A V will be equal to V will be equal to I یہ ہمارے پاس O ہم لا ہے potential کے لئے تو یہاں پر جو potential drop ہوگا وہ اس کے برابر ہو جائے گا ایک طرح ہمارے پاس I1 ہے which is ہمارے پاس کیا ہے R1 ہے I1 R1 کے برابر ہو جائے گا تو potential drop of cross A بھی ہمارے پاس آئے گا I1 R1 اور potential drop of cross A بھی ہمارے پاس آئے گا I2 R3 یہ ہمارے پاس Efficient 1 بن جائے گا ہے بچائے گا ہمارے پاس Efficient 1 Efficient 2 کو Efficient 1 پر کیا کر دیں گا Dividing Efficient 2 by Efficient 1 that is I1 R2 divided by I1 R1 will be equal to I2 Rx divided by I2 R3 see یہاں پر ترکیہ سیم ہے یہ دو رکھ جائے گے اس طریقے سے یہاں پر I2 I2 سیم ہے یہ دو رکھ کیا ہو جائے گے کر جائے گے ہمارے پاس ایکیشن بن جائے گے that is R2 divided by R1 will be equal to Rx divided by R3 اور ہم unknown recession Rx کو find کرتے ہیں تو یہ یہی پر بن جائے گا یہ ایکیشن ہمارے پاس بن جائے گے that is Rx will be equal to R2 R3 divided by R1 then Efficient is used for to measure unknown resistor or unknown resist used for or unknown resistor